موسیقی 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 تمہارا سیر فون تمہارے بابا کے پاس ہے موسیقی ایک اور انہونی بھی ہوئی آج اس گھر میں تمہارے بابا تمہارے بغیر ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں آج شام کو ہم نادیا کے گھر جائیں گے تمہاری شادی کی تاریخ پکی کرنے یہ سباب مجھے کیوں بتا رہی ہیں اس لئے کہ تم اس گھر میں اب مہمان ہوں اور مہمانوں کو عزت سے رخصت کرنا چاہیے میں مہمان نہیں ہوں بیٹی ہوں میں اس گھر کی بیٹیاں اس طرح گھر سے بھاگ کر شادی کیا کرتی ہیں تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی پاس ہے کیا ہم تمہیں کسی لاوارس جاہل لنگڑے سے بیار رہے تھے جو تم ہمارے دامن پر داغ لگانے پر تلیو اپنے جذباتی پن کو ایک سیکنڈ کے لیے ایک طرف رکھ کر صرف تیمور کو ایک نظر دیکھو سوہیل تمہیں اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا میری دائری تیمور آج پہ تم نے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا ہے ممی کرتو لیا ناشتہ میں نے یہ کوئی ناشتہ ہوتا ہے آدھا کپ چاہے آدھا ٹوست آج دیر ہو رہی ہے کل ڈبل ناشتہ کل بھوں آپی یہ جب سے ہونے والی دلہن سے ملایا ہے اس کی خوراک کم ہو گئی ہے خلا آپ بھی نا کہاں کی کڑی کہاں پہ ملا رہی ہے دیکھیں آفیس سے فون آگیا ہے اچھا میں آفیس کے بعد میں رتا ہم لوگ سے اللہ حافظ اللہ حافظ آہ وآلیکم اسلام شازین بس آمان میں وے بری تم فائلز نکال کے رکھو میں پہنچ رہا ہوں اوکے بائی پہلے پریشانی کم تھی جو ایک نئی موسیبت آن پڑی ہے ساری ڈائیڈیو سہیل سے بھری پڑی ہے لگتا ہے ہمیں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیں اب میں کیا کر سکتی ہوں کونسا ہونے میری خوشیگی کو ہی فکر ہے جس دن اس گھر سے جاؤں گی سب کچھ خود یہ ہی دفن ہو جائے گا ہاں شاہزین کامن میٹنگ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں آرہا ہوں بائی دو بے شمالہ نے تمہیں بتایا کہ وہ لیٹ ہے آج نہیں چھے لیٹ چلو تم جوار میں آرہا ہوں موسیقی موسیقی لگتا ہے یہ سوٹ اب تم اپنے سوسرال جا کر ہی پہن ہوگی کیا مطلب سبہ کا فون آیا تھا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ آج ہی تاریخ لینے آ رہے ہیں کیا مگر اتنی جلدی کیوں آپی میں بھی ان کی بات سن کے بڑی حیران ہوئی کہنے لگیں کہ شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اس پرس کو جل سے جلد ادا کر دیں مگر ہماری تو ایسی کوئی خاص تیاری بھی نہیں ہے میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے تو کہنے لگیں کہ ان کو کونسا جہیز چاہیے پھر کیا کہا آپ نے اب میں نے ان سے کہا کہ میں تیمور سے اور تم سے پوچھ کے بتاتی ہوں لو بھلاپی میں نے کیا کہنا ہے آپ تیمور سے پوچھ لیں چلو میں تیمور کو فون میں لاتی ہوں اسلام علیکم امی جان علیکم السلام بیسی تو نہیں ہو نہیں نہیں بلیس بولے تیمور سبا کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ شاہ صاحب تاریخ تائے کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں یوں اچانک ہاں میں تو خود حیران ہوں تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے امی جان میں کیا کہ سکتا جیسے آپ کو مناسب لگے تیمور میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا اسی لئے تو تمہیں کال کیے امی جان خالہ ہے آپ کے سامنے میرے پاس بیٹھئیے اے زرا ان کو فون دیں اچھا یہ لوگ تیمور سے بات ہاں تیمور ہاں تیمور ہے تمہارے پاس نہیں جی میں نے کل ہلوہ بنایا تھا آپ کے لئے گرم کر دوں کر دوں وہ نا جی بڑی بی بی نے نا مجھے بڑا ڈانٹا تھا ڈانٹا تھا نا گولی تو نہیں مار دی تھی اب آپ مجھ پہ کیوں گو سا کر رہی ہیں میں تو آپ کی رازداری کرتی ہوں نا اگر رازداری کرتی ہو تو اس کے پیسے بھی لیتی ہو ہائے بی بی جی یہ کامیں پیسوں کے لئے نہیں کرتی ہوں آپ کے لئے کرتی ہوں ویسے ایک بات بتاؤں مجھے کچھ نہیں سننا کسی بات میں دلچسپ ہی نہیں ہے مجھے وہ نا جی سو بی بی اور سوہیل ساپ کو ساتھ دیکھا ہے میں نے